آج ہمارا موضوع مفتگو عید الفطر کی رات کے عامال ہیں عید الفطر کی رات بہت سے عامال مستحب ہیں اور ان کو انجام دینے سے اللہ رب العزت انسان کو بہت صحابتہ فرماتا ہے ان عوال میں سے ایک رات عامل اس رات شبیداری کرنا ہے اس رات شبیداری کرنے کی بڑی فضلت ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص عید کی رات شبیداری کرتا ہے جو شخص عید کی رات جاپ کر گزارتا ہے اس شخص کا قلب اس شخص کا دل اس دن نہیں مرے گا اس دن اس شخص کا قلب مردہ نہیں ہوگا کہ جس دن تمام قلوب مر جائیں گے جس دن تمام دنیں مردہ ہو جائیں گی جو شخص آج کی رات یعنی عید الفطر کی رات شبیداری کرتا ہے اس شخص کا قلب اس شخص کا دل اس دن جب تمام قلوب مردہ ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا قلب نہیں مرے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاما لیلتِ الپیدے میں محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب جو شخص ان دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید قربان کی رات جاکر بسر کریں رضاِ الہی کے حصول کے لیے اس رات جاکتا رہے مقصد سے پیکھو اور وہ مقصد یہ ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے رضاِ الہی حاصل ہو جائے رضاِ الہی کے حصول کے لیے جو انسان آج کی رات شبیداری کرتا ہے آج کی رات بیدار رہتا ہے اور نہ صرف بیدار رہتا ہے بلکہ آج کی رات عبادت کرتا ہے یعنی آخری روزے روزے جب مکمل ہو جاتے ہیں روزوں کی تکمیل کے بعد یعنی یکم شوال مبارک کی رات جب انسان شبیداری کرتا ہے جب انسان اس رات نیک عمال ارجام دیتا ہے عبادات میں مصروف رہتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لَمْ يَمُدْ قَلْبُهُ يَوْمَا تَمُوتُ الْقُلُوبِ کہ ایسے انسان کا قلب ایسے انسان کا دل اس دن ہی مرے گا کہ جس دن تمام قلب تمام قلوب مردہ ہو جائیں گے تو قلوب کی زندگی کے لیے اس رات بیدار ہونا اس رات شبیداری کرنا مستحب عمل ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کا ایک اور ارشاد گرانی ہے من سلّا لیلتا فطر رقعتین یکرعو فی ابر رقعت منہما الحمد وقل هو اللہ احد الف مرّت وفی رقعت الثانیت الحمد وقل هو اللہ احد مرّتا واحدتا لم يسعى للہ تعالی شئیئا الا اعطاہ اللہ ایاهو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کی راہ یعنی حکم شمال مبارک کی راہ عید کی راہ جو شخص دو رقعت میں مرّتا کریں دو رقعت نمازیں پریں ان رقعتوں میں سے پہلی رقعت میں ایک مرتبہ الحمد اور ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں اور دوسری رقعت میں الحمد اور الحمد کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی کلاوت کریں تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشان فرمایا لم يسعى للہ تعالی شئیئر الا اعطاہ اللہ ایاهو کہ ایسا شخص اللہ سے جو چیز طلب کرے گا جو چیز چاہے گا وہ چیز اللہ رب العزت اسے عطا کرنا لے گا تو اس لئے ہمیں چاہئے کہ آج کی راہ یکم شوال مبارک کی راہ اید کی راہ شبد داری کریں نیک آمال جاندے صالح آمال جاندے نمازیں کریں اور قرآن مجید کی علاوہ میں مشروف رہیں یہ مبارک رات ہے یہ بابرکت رات ہے اس رات کو ضائع نہ کریں اس رات کو ایسے کام و مسلم نہ کریں کہ جن کام ہو depois اللہ اور اللہ کے رسول اللہ نہ راغ ہوتے ہیں بلکہ اس رات میں وہ کام انجام دیں کہ جن کاموں کے انجام دینے سے اللہ اور رسول اللہ راضی ہوتے ہیں آج رات شبدہ داری کئی ہے شبدہ داری صرف برہا Lydia عبادت کے ساتھ ہونی چاہیے بلکہ اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے بلکہ بندگی پرغنگار کے ساتھ ہونی چاہیے جیسا کہifen اللہ نے فرمایا کہ یہ راہ جو شبیداری کرے گا اس کا قلب اس دن میں ہی مرے گا کہ جس دن تمام قلوب مر جائیں گے تب جس دن تمام قلوب مردہ کر جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عید الفطر کی رات عامال صالحہ الجام دینے اور شبیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَعْبَ الْمُبِينِ اللہم صدق محمد